اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک نیا جملہ لیکن پہلے ہم تھوڑا دوہر آلیں گے کہ سینٹنس یا جملہ ہوتا کیا ہے بہت سے لفظ جب آپس میں مل جائیں اور پھر ان کا ایک مطلب بن جائے تو وہ ایک سینٹنس بن جاتا ہے یا ایک جملہ بن جاتا ہے جملے کے آخر میں ہم ایک فل سٹاپ یا ایک نکتہ لگاتے ہیں یہ نشان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے یہاں ہمارا سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا ہے چلیں ہم اس تصویر کی مدد سے اب اس جملے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک بیگ چلیں اب ہم جملہ پڑھتے ہیں this is a bag bag یعنی بستہ this is a bag آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں this is a bag اور اس جملے کا مطلب کیا ہے یہ ایک بستہ ہے bag یعنی بستہ this is a bag اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہے this is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے بلکل ٹھیک چلیں اب ہم اس جملے کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چلیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جملہ بھی دوہرا لیتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کیا ہے this is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے اب نیچے دی ہوئی لائنز کی طرف شلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اوپر سے دیکھ کر اس جملے کو اس لائن پر لکھنے کی کوشش کرنی ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا word کیا ہے this ہم یہاں پر لکھتے ہیں this is a اگلا لفز ہے ہمارے پاس this is a bag bag یعنی بستہ یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اب bag 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 this is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے اور جب ہمارا جملہ مکمل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے ایک فل سٹاپ لگا دیں گے یا ایک نکتہ لگا دیں گے جسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے ہمارا جملہ کیا تھا جسے ابھی ہم نے پڑھا ہے this is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے جملہ لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ آپ جو لفز لکھ رہے ہیں جن لیٹس کو آپ لکھ رہے ہیں وہ اپنی لائنز پر ہوں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون سا لیٹر کس لائنز پر ہوتا ہے چلے ہم ایک بار پھر سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں آپ نے بھی اپنی کوپیز پر لکھنا ہے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے سا لکھنے کیا لکھنیں گے ستھ میں یہ ولیا میں ہشئے م کردھا tooth bleach اس This is a bag This is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے اب یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک فل سٹوپ لگا دیں گے یا ایک نکتہ لگا دیں گے جسے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا سینٹنس کمپلیٹ ہو چکا ہے یا مکمل ہو چکا ہے اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے جملہ کیا پڑھا تھا اور اسے لکھتے کیسے ہیں اس تصویر کی مدد سے چلے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو سینٹنس ہم نے پڑھا ہے وہ کیا سینٹنس تھا This is a bag بالکل ٹھیک یعنی یہ ایک بستہ ہے This is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے بالکل ٹھیک چلیں ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے This is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے ایک فل سٹاپ ایک نکتہ جسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان لائنز پر کیا لکھنا ہے اوپر دیئے گئے لفظ کو دیکھ کر ہم نے انہیں ان لائنز پر لکھنا ہے یعنی اس لائن پر ہم کیا لکھیں گے This is a bag چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے T H I S This I S Is This is a اور پھر اب ہم کیا لکھیں گے bag B A G bag This is a bag بلکل ٹھیک اور اب ہم کیا کریں گے ایک نکتہ لگا دیں گے یعنی ایک full stop کہ ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے اور جو جملہ ہم نے پڑا ہے وہ کیا ہے This is a bag یعنی یہ ایک بستہ ہے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا ایک نیا جملہ اسے پڑھنے کا طریقہ اور اسے لکھنے کا طریقہ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دوہرانے اور لکھنے کی بھی کوشش کریں اس طرح آپ بہت جلد یہ جملہ لکھنا سیکھ جائیں گے موسیقی موسیقی